ویور فرینڈز اسلام علیکم ٹیپو سلطان کا مشہور کول ہے گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیئر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے آج کی ویڈیو میں یہی بہنس چامل ہے آپ سے گزاری شیئر کے ہمارا چنل سبسکرائب کرلے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دے شکریہ کہتے ہیں بہادر بن جاؤ یا پھر بہادر کے پڑوسی ہو جاؤ اس میں کوئی شک نہیں ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں بہادری اور شجاعت کا درس دیتا ہے حکایت ہے کہ کونج نرم پرو والا پرندہ ہے اس نے اڑتے ہوئے دیکھا کہ ایک چوہا نہر میں ڈوب رہا ہے اس نے سوچا کہ اس کی مدد کی جائے پرندے نے چوہے کو دم سے پکڑ کر اسے کنارے پر چھوڑا تو وہ سردی سے کاپنے لگا کونج نے اسے گرمائش پہنچانے کے لیے اپنے پرو میں چھپا لیا ہوا کچھ یوں اس چوہے نے اندر ہی اندر کونج کے پرو کو کتر دیا اور اسے اڑنے سے معذور کر دیا اس دوران کونج پرندے نے دیکھا ایک شیر بکری کو اپنی پیٹ پر بٹھائے لا رہا ہے پھر اسے زمین پر بٹھا کر ایک پھل کا ترخت جڑ سے اکھاڑ لایا اور بکری کے سامنے رکھ دیا پھر سر جھکا کر عدب سے بکری کے سامنے بیٹھ گیا کونج یہ دیکھ کر حیران ہوا اور بکری سے کہنے لگا کہ شیر تو تمہارا عزل سے دشمن ہے مگر یہ تمہاری اتنی خدمت کیوں کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے بکری نے جواب دیا کہ شیر کی مادہ دو بچوں کو جنم دے کر مر گئی تھی اس نے مجھے بچوں کو دودھ پلانے کی التجا کی تو میں نے دودھ پلا دیا تھا بس یہی وجہ ہے کہ میرے ایک احسان کے بدلے شیر آج تک میری خدمت اور حفاظت کر رہا ہے یہ سن کر نرم پروں والا پرندہ کہنے لگا احسان تو میں نے بھی ایک چوہے پر کیا تھا مگر اس نے مجھے اوننے سے معذور اور لاچار کر دیا یہ سن کر بکری مسکرا کر کہنے لگی احسان شیروں پر کیا جاتا ہے چوہوں پر نہیں بس ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل ہمیشہ خاک ہوتے ہیں تو ویوز فرینز یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس اسے لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ